بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چانل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کا ڈیالا جیل میں پمز کے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا بینیسٹر گوھر نے عمران خان کی خیریت کا ٹویٹ کر دیا اور بینیسٹر گوھر نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ مطمئن ہیں لیکن اس ٹویٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھیں اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض اور باقی لوگوں نے بھی کچھ سوالات کھڑے کی ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ منیسٹر گوھر اور موجودہ حکومت سیم پیج پر ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک بھی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں دو ہمشیرہ تو اس وقت جیلم جیل میں ہیں اور ان سے بھی ملاقاتوں پر پابندی ہے ایک ہمشیرہ جو ہیں وہ اس وقت قید میں نہیں ہیں اور وہ بھی بول پڑی ہیں اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سوالیہ نشان اب بھی موجود ہیں رات گئے اڈیالہ جیل سے کچھ انتہائی تشویشناک ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور پورے دن کے جو ایونٹس ہیں میں آپ کے سامنے جس طرح سے انہیں رپورٹ بھی کرتا رہا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جس طرح سے گورنمنٹ اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے یہ مشکوک ہے اور ابھی تو انتہائی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چوہمن عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی جب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدریں سموت چل رہی تھیں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف سرکاری ڈاکٹرز پر جیل کے ڈاکٹرز پر پمز کے ڈاکٹرز پر یقین نہیں کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے یہی موقف رائے اور اس سے پہلے چیک اپس ہوئے بھی اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہے انہوں نے جا کر چیک اپ کیے بھی لیکن آج سوہ گھنٹہ عمران خان کے ذاتی معالج کو اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کروایا گیا وہ اپنے ایک وائف انہوں نے چیک کروائے سب کچھ انہوں نے نوٹ کروایا لیکن ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل انہیں قطع اجازت نہیں ملی اور وہ وہاں سے مایوس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تو ایک تو ذرا یہ چیز یاد رکھیے گا اب سرکاری ڈاکٹرز کے حوالے سے بریسٹر گوھر صاحب کو غالباً آگاہ کر دیا گیا ہے کہ سرکاری ڈاکٹرز کی ریپورٹ کیا ہے اور بریسٹر گوھر صاحب جو ہے وہ مطمئن بھی ہو گئے واہ بھائی واہ سبحان اللہ اور بریسٹر گوھر صاحب نے مطمئن ہوتا ہی ایک ٹویٹ بھی داگ دیا بریسٹر گوھر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ کہ آج چار بجے دو ڈاکٹرز جو ہے ایک جو ہے وہ اینٹی جو ناک کانگلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اور دوسرا ایک میڈیکل سپیشلسٹ جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں وزٹ کیا ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب بہت اچھی صحت میں ہے اور آج انہوں نے ایک گھنٹے تک ایکسرسائز بھی کی ہم بہت جلد ان سے عمران خان صاحب کی میڈیکل ریپورٹس بھی لے لیں گے اور میں آپ سب سے وہ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ میں سب پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پریشان تھے اللہ آپ سب کو خوش رکھے مینسٹر گوھر صاحب نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی اور پورے کا پورا معاملہ اپنی طرف سے کلوز ڈاون کر دیا لیکن یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اچھا اب اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کنسرنز تو برقرار رہے اور پاکستان تحریک انصاف کی میں آپ کو بس پالیسی اگر ایک جملے میں بتا دوں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ایک جملے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مجورٹی ہے لیڈرشپ اس کی پالیسی بریسٹر گوھر کے اس ٹویٹ کے اوپر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیٹیگوریکلی اس ٹویٹ کو ریجیکٹ کیا ہے لیکن انٹرسٹنگلی جو حکومتی لوگ ہیں جو بڑھ کے مارنے والے اس حکومت کے اندر کچھ خاص اس حکومت کے جو آلائکار ہیں وہ اس وقت اس ٹویٹ کو بہت زیادہ ری ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اس ٹویٹ کی اوپر کوٹس بھی اپنے اور اس کے اوپر اپنے کومنٹس بھی لکھ رہے ہیں بلکہ خاجہ عاصف صاحب جو ہے انہوں نے فوری طور پر اس ٹویٹ کی اوپر ریپلائی کیا اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ گوھر صاحب اب آپ کی پریشانی ختم ہوگی ہوگی اللہ کا شکر ہے اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اب اس سب کے اوپر عمران ریاض نے بڑا دلچسپ تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ سیم پیج یعنی کہ اس وقت میریسٹر گوھر اور خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ سیم پیج پر نظر آ رہے ہیں اب عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی اگر بات کی جائے تو جمائمہ جو کہ عمران خان صاحب کی صاحب کا اہلیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کا باپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان سے بات بھی عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی ان کے بیٹوں کی اس میں کون سا سیکیورٹی کنسرن ہے اس میں کون سا سی سیو سمیٹ ثابت آج ہو جانا ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف کیوں ہو رہا ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے اب یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹیم بھی نہیں ہوگی اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کی چھانٹی کی جائے گی سکروٹنی کی جائے گی کہ کہیں کوئی بات باہر نہ نکل آئے اور وہی کام ہوا ہے کہ دو ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھیجے گئے اور ظاہری بات ہے ان ڈاکٹرز کے حوالے سے پورا بیک ڈراؤنڈ چیک کیا گیا ہوگا ساتھی ساتھ ان ڈاکٹرز کو ذرا سمجھا بجھا بھی دیا گیا ہوگا کہ چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایون شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے اس ٹویٹ کا ریپلائی لکھتے ہوئے کہا کہ انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں بیریسٹر صاحب آپ نے یہ ٹویٹ کر کے اسٹابلشمنٹ کی فستائیت اور ظلم کی حمایت کی حکومتی ڈاکٹروں کا معاینہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یاد رکھی ہے ایسے ہی سرکاری ڈاکٹروں نے اس وقت جنرل باجوا کی ایمہ پہ نواز شریف کے پلیٹ لٹس گرا دیئے تھے آپ نے کل قوم کو گمراہ کیا کہ شاکت خانم کے ڈاکٹر معاینہ کریں گے اور آئی ڈاکٹر آسم اسی بادے پر اڈیالہ گئے لیکن انہیں ملنے نہ دیا گیا آپ خوب جانتے ہیں کہ مطالبہ فیملی اور ذاتی موالج اور پارٹی کے وفت کے مطالبے کا تھا آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع کرنے کا اصل مقصد آئینی ترمیم پاس کروانا ہے آپ لوگ کسی منڈٹ کے بغیر کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور اس سارے مکروہ کھیل کا حلالہ کر رہے ہیں آپ کا مطالبہ ان کمیٹیوں اور پارلیمان میں بھی فقط یہ ہونا چاہیے کہ اپنے قائد سے ملے بنا آپ کسی بھی معاملے کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قائدین سے دغے کی ایک لمبی داستان ہے لیکن آج عمران خان سے دغا کرنے والے آئین اور قانون سے بھی دغا کر رہے ہیں آج پاکستان کے لوگ اپنا فیصلہ خود کریں اور ہر شخص دغا کو دغا پکارے اور جفا کو جفا عمران خان کے آخری پیغام کی روشنی میں سب کو اس آئینی پیکج کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی وہ وائسز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کی اپنی ہمشیرہ جو ہیں انہوں نے اے آر وائی نیوز پہ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ عمران خان کا معاینہ ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہے جب کاشف عباسی صاحب نے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں نورین خان ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بریسٹر گوھر مطمئن ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے جی بریسٹر گوھر دیکھے نا کسی نے آپ کو بات بتائی ایک بندہ مطمئن ہو گیا آپ اسے نہیں کہہ سکتے تم کیوں مطمئن ہوئے لیکن آپ یہ تو بتا سکتے نا کہ میں مطمئن نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ بریسٹر گوھر تو مطمئن ہوں گے لیکن ہم نہیں جب تک ڈاکٹر آسم کو چیک اپ کی اجازت نہیں ملتی اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے بہت واضح انداز میں جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ منسٹر گوھر پیمز کے دو ڈاکٹرز پر مان گئے ہیں ہم بطور فیملی پیمز کے ڈاکٹرز سے مطمئن نہیں پیمز کے ڈاکٹرز پر کسی کو اعتباد رہی عمران خان کا ورکر نہیں مانے گا نہ عمران خان کی فیملی مان رہی ہے نہ عمران خان کا ورکر مان رہا ہے اور اس حوالے سے بہت ہی زیادہ واضح انداز میں دو ٹوک انداز میں چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کلئر کر دی ہیں بریسٹر گوھر صاحب کا ٹویٹ پی ٹی آئی ریجیکٹ کر چکی ہے عمران خان صاحب کی فیملی ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس سے اب مزید شکوک و شبات مرتے ہیں اب آپ دیکھیں علی عبین گنڈاپور صاحب کل بڑی باتیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے لوگ بلوگز کر لیتے ہیں جو دل میں آئے باتیں کرتے ہیں میں جاؤں گا ڈی چوک اچھا یہ بات گنڈاپور صاحب پتہ ہے کب کر رہے ہیں جب گورنمنٹ نے گرنٹی دے دی اور جب انہیں کنفرم ہو گیا نالی عبین گنڈاپور صاحب کو کہ جی اب احتجاج اب موخر کرنے لگے ہیں تو وہ سامنے آگئے انہوں نے کہا میں تو اس احتجاج میں جا رہا ہوں اچھا احتجاج موخر ہو گیا چلے ٹھیک ہے اب احتجاج اب تو موخر ہو گیا میں تو جانے لگا تھا میں نے تو تیاریوں کا کہہ دیا ہوا تھا تو اس طرح کا کھیل تماشا جو ہے وہ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے ان کی پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ جو کہ کمیٹی کمیٹی کھیل رہے ہیں اہدے اور میں پہلے بھی بہت مرتمہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت بڑے بڑے نام پی ٹی آئی کے جو باس بنے ہوئے ہیں یہ زمان پار کربنی گالا میں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں تو یہ کیوں چاہیں گے عمران خان باہر آئے بھئی جس دن عمران خان باہر آیا انہوں نے دوبارہ باہر لائنوں میں لگ جانا ہے ان کے گھر کے باہر جو لائن لگی ہوئی ہے ان سے ملاقات کے لیے پارٹی کے عدداران کی مقامی مختلف شہروں کے وہ لائنیں ختم ہو جانی ہیں انہوں نے خود لائنوں میں آ جانا ہے تو ظاہری بات ہے شاید یہ مسئلہ ہوگا یا شاید کوئی اور مسئلہ ہو تو ہوگی لیکن صورتحال جو ہے وہ اس وقت تشویشناک ہے اور اڈیالا جیل سے کوئی مصمت ایسی خبر جس پہ یقین کیا جا سکے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر اگر فیصل چلے جاتے تو اس سے کنفیوین دور ہو جاتی اور یہ ایسیو سمٹ پہ ہماری توجہوں کا وقت ہے یہ ایک بگ مومنٹ پر پاکستان بلا شبہ بہت بڑا مومنٹ ہے اور ہم اس میں ساتھ ہیں ملک کی بات جب آئے گی ملک سے بار انٹرناشنل ایمیج کی ہماری جب بات آئے گی ہم جنائٹڈ تھے جنائٹڈ ہیں اور جنائٹڈ رہیں گے لیکن اس طرح کی چیزوں کو ٹھیک کرنا یہ تعلی دو ہاتھوں سے بچتی ہے تو حکومت جو ہے اسے بھی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے اور بہتر انداز میں لے کر چلنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں لیکن پاک سانسے رہا